بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پروگرام ٹاک شوید نئی مہا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اہرگار سپریم کورٹ کا حکم نافذ ہو گیا ہے لیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے آئین اختیارات استعمال کرتے ہوئے آٹھ فروری کو لیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے آٹھ فروری دوزہ آٹھ چوبیس کو تو اس کے لیے بقائدہ ایک شیڈول کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے شیڈول کے مطابق جو کاغذہ تے نامزدگی ہیں جو کینڈیڈ نے اپنے کاغذہ جمع کرانے ہیں وہ بیس سے بائیس طریق تک ہے بیس دسمبر سے لے کر بائیس دسمبر تک کینڈیڈز اپنے نامینیشن پیپر فائل کریں گے تو تیئیس طریق کو جو ہے تیئیس دسمبر دوزہ تیئیس کو ان امیدواروں کا ناموں کا اعلان کیا جائے گا جنہوں نے کاغذہ جمع کرائے تو تیئیس سے چوبیس تک پچیس چھبیس تائیس تائیس تیس 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 کے بعد نام جب کینڈیڈ کے ناموں کا اعلان ہو جائے گا تو پھر ان کے کاغذہ جو نامینیشن پیپر ہے ان کی چیکنگ ہوگی کہ کیا یہ امیدوار الیکشن لڑنے کا اہل ہے ریفائلٹر تو نہیں کوئی پڑھا لکھا ہے یا نہیں جو بھی اس کے خلاف ترازات ہوں گے جو بھی معاملات ہوں گے وہ چوبیس تریس سے لے کر تیس تریس تک سیکروٹری ہوگی اور تیس کے بعد ناظرین اکرام تین تریس کو تین ایک دو ہزار چوبیس کو ان جن کے کاغذات منظور ہوں گے ان کے خلاف بھی اپیلیں فائل ہوں گی ان کا فیصلہ ہوگا اور جن کے کاغذات مسرد ہوں گے وہ بھی اپنے اپیلیں کر سکیں گے الیکشن کمیشن کے پاس کہ ہمارے یہ کاغذات جو الیکشن ٹربیونر بنائے ہوئے ہیں کہ الیکشن ٹربیونر کے ہمارے جو کاغذات ہیں وہ غلط نام انہیں کینسل کیا گیا ہے اور جو محالمی اتوار وہ گئے گا جناب ان کا جو نامینیشن پیپر ہے انہیں کینسل کیا گیا ہے تو یہ تین ایک دو ہزار چوبیس کا پراسس ہوگا اور تیرہ جنوری جو ہے تیرہ جنوری دو ہزار اکیس تو اس طریق کو انتخابی نشانات الارٹ ہوں گے کینڈیڈٹس کو سو یہ ایک جب مرحلہ ہوتا ہے پچھڑول کا سارا جب انتخابی نشان الارٹ ہو جاتا ہے تو پھر کینڈیڈٹ فائنل ہو جاتا ہے کہ یہ فلان جماعت کا کینڈیڈٹ ہے اس کو اس پارٹی کا نشان الارٹ ہوا یا اگر یہ ازاد میدوار ہے تو اس کو بھی ایک انتخابی نشان الارٹ ہوگا اور اس کے بعد آٹھ فروری کو الیکشن ہے اب یہ جو پراسس ہے چرنجہ دن کا یا ترنجہ دن کا اس میں الیکشن کمیشن انتہائی بیزی ہوگا اور چونکہ بقول مسلم لینواز یا مولانا فضل الرمان یا پیپر پارٹی کہ ایک جماعت نے کوشش کیا ہے کہ الیکشن ڈلے ہو جائے اور وہ ان کا پی ٹی آئی کا نام لے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے امیر نیازی ایڈوکیٹ کے ذریعے ہائی کورٹ لاہور میں ایک ریٹپریشن دائر کی ہے جس میں استعداء کی گئی ہے کہ یہ جو عامی تخبات ہیں ان میں جو آروز ہیں ڈی آروز ہیں وہ عدلیہ سے نہیں لیے گئے انتظامی افسران ہیں تو انتظامی افسران جو ہے وہ سائٹ رکھتے ہیں تو یہ ہمارے خلاف جائیں گے لہٰذا اس حکم کو منصوب فرمایا جائیں تو اس پر فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ نے حکم اتنائی جاری کر دیا اور جو ٹریننگ تھی ڈی آروز ڈی آروز کی وہ رک گئی ہے لیکن سپریم کورٹ نے کال اس پر ایمرجنسی سارا معاملات کو دیکھتے ہوئے اور انتخابی شدول کو فوری طور پر جاری کرنے کا اعلان کیا ہے اور جو لاہور ہائی کورٹ کا اسٹی آرڈر ہے اسے کینسل کر دیا ناظرین کرام اب یہ ایک جمہوری پراسس جو ہے ڈیمکریٹر فورسس اس پر لڑیں گی آپس میں انتخابی جنگ تو دیکھتے ہیں کون جیتے گا تو یہ سارا معاملہ تھا کہ انتخابی نشان بھی اب کلیر ہو رہے ہیں پارٹیاں بھی کلیر ہو رہے ہیں تو اللہ کرے ہمارے ملک میں ایک اچھی جمہوری حکومت قائم ہو جو عوام کا احساس کرے غریب لوگوں کا احساس کرے جن کے پاس پریشانی کے علاوہ اور کچھ نہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کا حمین آسر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ